جے ہندوستو میں مندر سرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خصورت سواست ہے دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹس ڈیویٹ کیونکہ اب یہ حالی میں پاکستان میں جو این ایس اے سے جو ایک سو سال تک پڑوشیوں کے ساتھ نایود کرنے والا ایک سنکلپ اور ایک نیشنل سیکیورٹی پولیش ہی بنائی تھی پاکستان میں اس کو دھتا بتاتے ہوئے پاکستان کے ای پی او کے کے ہی کسمیری نے ان کی دجیاں اڑا دی ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیکیورٹی کے لیازے سے پورے بھارت کے ساتھ اچھے سمندھ رکھیں گے اور پی او کے اور کسمیری میں جو لائن ہے اس پہ بھی تھوڑا کنٹرول رکھیں گے تو کہیں نہ کہیں اس کسمیری نے آج ایسے کہہ کے دجیاں اڑا دی کہ آپ دوسرے دیسوں کی تو چھوڑے کہیں نہ کہیں اپنے آپ خود کے گریبان میں جانکے دیکھیں اور اپنے پاکستان کو سنبھالنے یہی پاکستان کے لیے بہت ہوگا کیونکہ آج لوگ بھ پاکستان کا جو دورہ چریتر تھا وہ بھی اجاغر کیا ہے اس کسمیری نے ہی پی او کے کے جو آج جلموں ستم کا شکار ہو چکا ہے اور کیونکہ آج تک کسمیر میں پی او کے کی کسمیر میں آج تک پاکستان کی کوئی بھی حکوم ہوتا ہوں نے کوئی سہولیت پیدا نہیں کی تاکہ کسمیریوں کا جیون تھوڑا سا سودھر سکے تو دوستو دیکھیں ڈیبیٹ اور کمنٹ ہمیں اپنے پرتی کے لیے جرور دیں لاشٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہ کرو کیجئے لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے دوستو جائے ہند بندے ماترم بھارت ماتا کی جائے دوستو بھارت کے ساتھ سو سال تک جنگ بھی لڑنا نہیں چاہتے ٹاؤنز بھی بہتر کریں گے ٹریڈ بھی شروع کریں گے کشمیر کے ایشو کو بات پر ڈسکس کیا جائے گا کشمیر سے ہٹ کے بات ہوگی لیکن اب بھی انہوں نے دوبارہ جب بات کی گئی ہے اور عمران خان صاحب اور ان کی کیابنٹ نے تو ان کا کہنا ہے کہ کشمیر پہ ہم ابھی بھی اسی جگہ پر ہیں جہاں پہلے تھے کہ کشمیر جو ہے اس کو آزاد کرانا ہے اور کشمیر کے لوگ جو ہیں بہت مشکل میں ہیں اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف پاکستان کی طرف سے بلکہ ہندوستان کی طرف سے بھی کشمیر کے ایشو کو جو ہے حل کرنے میں اتنا زیادہ کوئی خاص قسم کا سٹیپ اٹھتے ہوئے دیکھا نہیں جا رہا ایسا لگ رہا ہے دونوں کنٹریز ہی آوائیڈ کر رہی ہیں اور چاری ہیں بس یہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہے ہیں کہ لڑائی چھگڑا بھی ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں لیکن اس کا حل بھی نہیں ن نکالا جا رہا ایسا کشمیری ایکٹیویسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا مطلب کے بلایا مجھے آپ نے دیکھیں دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نیشنل سکیورٹی پالیسی نہیں ہے یہ آرمی سکیورٹی پالیسی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ یہ جو جملہ ہے یا یہ جو اسطلح ہے نیشنل سکیورٹی پالیسی اس میں تین لفظ ہیں نیشنل سکیورٹی اور پالیسی نیشنل کا مطلب تو ظاہر ہے یہ یہ کہ جتنا جو بھی پاکستان کا بورڈر ہے اس کے اندر اندر جو لوگ بستے ہیں وہ نیشن ہیں یہ ان کا کانسیپٹ ہے نیشن کا اور ان کے لیے ایک پالیسی بنائی جا رہی ہے پالیسی کیا ہے ان کی سکیورٹی کے لیے نیشنل سکیورٹی پالیسی اگر پاکستان میں کوئی لوگ ہی نہ ہوں خالی زمین ہو تو پھر وہاں پہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ اس کا مقصد ہے سیکیورٹی کیا ہوتی ہے دیکھیں سیکیورٹی دنیادی سیکیورٹی جو ہے آپ کسی بھی قوم کی کسی بھی نیشن کسی بھی ملک کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ اس کی عوام ہوتی ہے اور آپ جب نیشنل سیکیورٹی پالیسی بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک نیشنل اکنومک پالیسی نیشنل پولٹیکل پالیسی نیشنل سوشل پالیسی جو ہے وہ بنائے اس سے آپ کی نیشن سیکیورٹی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی آج برطانیہ کی فوج تو اٹری نہیں ہے جتنی پاکستان کی فوج ہے لیکن برطانیہ نے اور یورپ کے دوسرے ممالک نے اپنی جو اکانومی ہے اس کو اپنی پولٹیکل جو فریڈم ہے اور اپنے جو سوشل سسٹم ہے سوشل بیریفٹ کا سسٹم ہے اس کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ ان کو یورپ پورے میں سو سال تک انہوں نے آپس میں جنگیں لڑی ہیں آج ان کو جنگیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو آپ کے سوال کا حصہ ہے کہ کشمیر کے اوپر انہوں نے پہلے کہا تھا کہ سو سال تک جنگ نہیں کریں گے آپ کہتے ہیں کشمیر کے اوپر پالیسی ماری چین ہی ہوگی تو ظاہر ہے ہائنڈ سائٹ میں جب انہوں نے دیکھا تو ان کو یہ پتا چلا کہ یہ تو اپنے ہی پاؤں پر کل آڑی مار رہے ہیں اس لیے کہ پاکستان جو داخلہ پالیسی ہے وہ خرجہ پالیسی جو ہوتی ہے وہ داخلہ پالیسی کی اقاس ہوتی ہے فورن پالیسی از ای ریفلیکشن آف یور انٹرنل پالیسی اف اینی کنٹری ان کی داخلہ پالیسی یہ ہے کہ عوام کو ہم نے دو چیزوں پر جو ہے وہ انگیج رکھنا ہے ایک تو یہ اسلام خطرے میں ہے اور دوسرا یہ کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ واحد ایسا انسٹیوشن یا ادارہ یا ایسا ایک سیٹ اپ ہے جو پاکستان میں اسلام کا دفاع کر رہی ہے یعنی اسلام کا قلعہ ہے پاکستان اور اس قلعے کے دفاع کے لیے پاکستانی فوج ہے یہ دو ہی چیزیں ہیں اور اسری کے بلبوتے پر انہوں نے کشمیر کا ہوا کھڑا کیا ہے انہوں نے بھارت کا ہوا کھڑا کیا ہے انہوں نے کمیونل بنیادوں کے اوپر ہندو سکھوں سے بھدھ متوں سے اور جتنے بھی دوسرے ریلیجن ہیں کرسچن ہو جائے کچھ بھی ہو جائے اون سے انہوں نے جو ہے وہ ایک فیک تھریٹ کا ایک سنس پیدا کیا ہے اپنے نیرٹیو میں اب دیکھیں جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا پاکستان کی فورن پولیسی بھی اسی کی اقاس ہے یعنی پورے پاکستان کی جو انٹرنل پولیسی ہے گورنمنٹ یا سٹیٹ کی وہ جب امران خان صاحب یونائٹر نیشن میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اسلاموفوبیا کے اوپر بات کرتے ہیں یعنی وہی جو پاکستان کی ڈیمیسٹک پولیسی ہے اس کا ہی ریفلیکشن ہو رہا ہوتا ہے جب یہ باہر کہیں جاتے تو وہی بات کرتے ہیں کشمیر کے اوپر یعنی او آئی سی کی میٹنگ ہو کوئی بھی جگہ ہو یونائٹر نیشن ہو وہاں پہ بھی یہ کشمیر کا ہوا بیان کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ نہ پاکستان میں اسلام کو خطرہ ہے اور نہ پاکستان کے لوگوں کو بھارت سے خطرہ ہے بھارت نے تو آج تک کملہ ہی نہیں کیا پاکستان نہ انہوں نے کوئی دہشت درد آج تک بھیجے ہیں کشمیر میں کہ جاؤ پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر میں جو ہے وہ دہشت دردی کرو یا ان کے فوجی اٹھوں کے اوپر حملے کرو تو یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ جو عالمی سطح پہ کردہ دینے والے ادارے ہیں ان کو یہ ایک ڈاکومنٹ پیش کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے کہ دیکھیں ہم تو دہشت دردی کی خلاف ہیں ہم نے تو اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں یہ ساری چیزیں لکھ دی ہیں اور ایف ایٹی ایف والوں کو بھی یہ پیش کی جائے اور یورپین یونین کو بھی پیش کی جائے اور یونائٹی نیشن کو بھی پیش کی جائے تاکہ ہمارا جو یہ ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ جی پاکستان دہشت گرد ملک ہے اس کو یہ دور کر سکتے تو یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی نہیں ہے یہ آرمی سیکیورٹی پالیسی ہے اور اس کے اوپر صرف یہ ہے کہ ہسا جا سکتا ہے یا پھر رویا جا سکتا ہے اپنی قسمت پہ لیکن سر جیسے میں نے کہا کہ انڈیا آپ کو کیا لگ رہے کہ انڈیا بھی تھوڑا سا بیٹ فوٹ پہ کھیل رہا ہے انڈیا بھی خاص انٹرسٹ نہیں لے رہے ہاں ٹھیک ہے ان کے مالز بن رہے ہیں کچھ اور ڈیولپنٹ کے کام ہو رہے ہیں لیکن اس اسیو کو سولف کرنے کے لیے کچھ خاص سٹپ پہ میں نے انڈیا کے بھی نہیں دیکھے کچھ ایشو کو کشمیر ایشو کو کہ وہ بات تو کرتے ہیں کہ ہم نے پی اوکے کو لینا ہے ہم نے یہ کرنا ہے لیکن کوئی قسم کی باتچیت نہیں ہو رہی کوئی قسم کا کوئی حل پیش نہیں کیا جا رہا جسے کشمیر کا ایشو حل ہو جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ پریشان ہیں چاہے وہ ہماری سائیڈ آزاد کشمیر ہو چاہے ان کی طرف کا کشمیر ہو کہ کشمیریوں کو اس جگہ اس میٹنگ میں انوالڈ نہیں کیا جاتا کوئی باتچیت ہم انڈیا کی طرف سے بھی نہیں دیکھ رہے دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے دونوں کو ایک ہی طرح کمپین کر دی ہے کہ ادھر والے کشمیر میں بھی لوگ پریشان ہیں ادھر والے کشمیر میں بھی لوگ پریشان ہیں ادھر والے کشمیر میں کوئی پریشان نہیں وہاں خوشحالی ہے وہاں انہوں نے کہا کہ جی چھبیس جنوری کو وہاں پہ ہریت کانفرنس کے تینے پر ہرتال ہوئی ہے کوئی ہرتال نہیں ہوئی سرکالی چھوٹی تھی اس کو آپ ہرتال کا نام دے رہے ہیں اس کے بعد پہلی دفعہ تیہتر سالوں میں سیری نگر میں لال چوک پر کشمیری مسلمانوں نے بقیدہ کرین کرائے پر لے کر گھنٹہ گھر جو ہے وہاں ٹاور کلوک ٹاور جو ہے لال چوک کا اس کے اوپر بھارت کا جنڈہ لے رہا ہے وہ خیر دو دن لے رہا تھا رہا اس کے بعد انہوں نے اس کو اتار لیا کیونکہ وہ چھت جو ہے ریپیر ہو رہی تو انہوں نے کہا جی وہ مجاہدوں نے جا کے وہ جنڈہ اتار دیا کیا وہ میرے پاس اس کی ساری جو انہوں نے وہاں ایڈمنسٹریشن کو لیٹر لکھا ہے کہ جی اس کی چھت کمزور ہے اور جنڈہ پھڑھانے سے یہ چھت گن سکتی ہے تو انہوں نے ریپیر کا کہا ہے تو وہ ریپیر جیسے ہو جائے گی وہ جنڈہ پھر وہاں لگا دیں گے لڑکے مسئلہ ہمارے سائٹ جو ہے پی او جکی کا اور پی او جی بی کا ہے دیکھیں کل میٹنگ ہوئی ہے پاکستانی طبزے والے گلگت بلتستان میں کمیشنر کے اسسسٹنٹ کمیشنر کے دفتر میں اس نے بقیدہ ہدایت دی ہے سب کو کہ تمام جو اسسسٹنٹ کمیشنر ہیں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ہیں اسسسٹنٹ ڈیپٹی کمیشنر ہیں ایس ڈی اوز ہیں میوسپل کے جو لوگ ہیں تمام افسران اپنے اپنے میٹمے کی طرف سے دو دو بینر انڈیا کے خلاف لکھ کر لائیں اور یہاں جمع کرائیں سسٹنٹ کمیشنر آفسس میں پانچ فروری کے مظاہرے کے لئے اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو پولو گراؤنڈ ہے وہاں سے لے کر اس چوک تک جو ریلی نکالنی ہے اس کے لیے بندے لے گیا ہیں آپ مطلعہ یہ سرکاروں کو ان چیزوں میں لگایا ہوا ہے کل مظاہرہ ہوا ہے مظاہرہ باد میں اٹھارہ لوگ تھے اس میں اور مظاہرہ کیا تھا کشمیر کے اندر کشمیریوں کے قتل عام کے روکنے کے لئے مظاہرہ کیا تھا کون سا قتل عام کہاں کا قتل عام اسی طرح چھبیس جنوری قرونہ بڑا زور لگایا لیکن آپ دیکھیں مظاہرہ باد میں بمبر کوٹلی میرپور کسی جگہ بھی دس بارہ دس بارہ لوگوں سے زیادہ لوگ یہ کٹھے نہیں کر سکے لوگ جاتے ہی نہیں ہیں عورتیں بھی نہیں جاتی کل جو مظاہرہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی مظفر آباد میں اسی طرح انہوں نے لندن میں کہا تھا کہ چھبیس جنوری کو بہت بڑا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں پورے یوکی سے لوگ آ رہے ہیں انہوں نے موبیلائزیشن بھی کی اس کے لئے کوئی نہیں آیا انہوں نے پھر خالستانیوں کو بلوایا ہے لاشت منٹ تو وہ پچیس تیس لوگ وہاں انڈین آئی کمیشن کے سامنے خالستان کے جنڈے لے کر اور دو آزاد کشمیر کے جنڈے لے کر کھڑے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے کشمیر میں یا جمہو میں جمہو میں دنیا کا سب سے بلند ترین جو ہے وہ بریج بن رہا ہے ریلوے اور موٹر بریج بن رہا ہے چناب ویلی میں تو کیا باتیں یہ لوگ کرتے ہیں دوسری بات کہ انڈیا جو ہے وہ کوئی سیئر شاید نہیں ہے آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے دیکھیں انڈیا بلکل سیریس ہے انڈیا کیا کرے پاکستان کے ساتھ بات کر کے جبکہ پاکستان جو ہے وہ خود سیریس نہیں ہے پاکستان تو ہر دفعہ انڈیا جب بھی کوشش کرتا ہے بات کرنے کی اس کو سابٹراج کرتا ہے میرا اپنا یہ کہنا ہے کہ اب ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انڈیا اور پاکستان آپ اس میں بات کریں بلکہ پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلکستان کے عوام جو ہے وہ اپنا قبلہ ان کو درست کرنا پڑے گا بجائے مقبول بٹ جیسے دہشت گرد کی جس نے قتل کیا ڈکیتی کی بینک میں قتل کیا اس کی سزا فانسی ہوئی اس کو جو اغواہ کیا جنہوں نے لوگوں کو یوکے میں انڈیا ڈپلومیٹس کو اور ان کو قتل کیا اس قسم کی انڈیویجل ٹیرریزم کو خواہ دینے والوں کو ہیرو بنایا ہوئے ہیں رائٹ نے بھی اور لیفٹ نے بھی اسی طرح سے جو گیارہ فروری ہے دیکھیں نا اس وقت کیا بیانیاں چال رہے ہیں پیو جو جو کے کہ گیارہ فروری کو مقبول بٹ کی برسی کے موقع پر جو الٹرا لیفٹ ہیں جو تبطاتی جد و جود والے لوگ ہیں انیس ایف کے وہ بھی اور جو نیشنل عوامی پارٹی کے جو انیس ایف کا گروپ ہے وہ بھی اور باقی دوسرے بھی وہ بھی مقبول بٹ کی برسی کے موقع پر کوشش کر رہے ہیں کچھ کرنے کی جلوس وغیرہ نکالنے کی یا مظاہرہ کرنے کی اور دوسری طرف رائٹ ونگ کی جو جمعاتیں ہیں وہ بھی مظاہرہ کر رہی ہیں مقبول بٹ کے اس پر اس کا مصطلح ہے کہ کہیں نہ کہیں دونوں کے نیراتیو جو یہ جڑ رہے ہیں آپس میں یعنی ایک ہی آدمی دونوں کا ہیرو کیسے ہو سکتا ہے تو اس طرح سے ان کو اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا ان کو دوبارہ سے اپنے نظریات کی اپنے بیانیوں کی پڑتال کرنی ہوگی یہ انڈیا کے اوپر آپ الزام نہیں دے سکتے لیکن اب تیزی کے ساتھ دیکھنے میں یہ آرہا ہے کہ کم از کم پاکستان کا بیانیاں جو ہے وہ ان علاقوں میں جو مقبوضہ علاقے ہیں ہیں ہمارے ان میں اب وہ اپنی جڑے خوکلی کر چکا ہے جی نہیں لیکن سر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا مطلب ایک بات ہے کہ جو حصہ کشمیر کا ہندوستان کے پاس ہے وہ ہندوستان رکھے اور جو پاکستان کے پاس ہے وہ اتنے سالوں سے جو ایک جھگڑا چلا آ رہے وہ پاکستان رکھے اور یہاں پہ پاکستان بھی اسی طرح کی ڈیولپمنٹ کروا ہے جیسے بھارت وہاں پہ کروا رہے کیا یہ پاسیبل ہے یا آپ سمجھیں کہ نہیں اس طریقے سے کشمیری اس کے اوپر تیار نہیں ہوں گے اس بات کے اوپر پاسیبل ہے بھی اور پاسیبل نہیں بھی ہے اس میں جو ہے نا وہ بات اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات دھتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ یہ تو وہ بات ہو گئی نا جو وہاں سندھ میں ہوتی ہے کہ ہندووں کی لڑکی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اس کو جب رہاں مسلمان کرتے ہیں اسے شادی کرتے ہیں پھر کہتے ہیں چلو بھئی جا رہے دو ادھر ہی بات دیا تو ٹھیک یہ تو کچھ طریقہ نہیں ہے آپ تو مطلب ہے کہ لیجٹمائز کر رہے ہیں ایک اللیگل اگریشن کو ایک اللیگل اوپپیشن کو تو یہ اس طرح سے یہ میرا خیال ہے کہ بات صحیح نہیں ہے کہ تم ادھر رکھو اور ہم ادھر رکھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہو بھی جائے چلو میں مان لیتا ہوں کہ یہ پاسیبلیٹی